بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے نمازکار ہمارے ساتھ ہے مہلی سرکاری جی ان کو سب جانتے ہیں اور مطلب یوٹیوب ان کا ایک زبردست مہلی سرکاری چینل ہے اور کئی ملہ پاکستانی ملہ ان کو ان کو گالی دینے پانی پی پی کے گالی دیتے ہیں صبح شام گالی دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کو آئینہ دکھاتی ہیں یہ ان کو آئینہ دکھاتی ہیں اور یہ ان کو بتاتی ہے کہ تم کہاں لوگوں کو بیوگو بناتے ہو اپنی جیب بھڑنے کے لئے اپنے فارم آس خریدنے کے لئے مہلی جی بہت بہت سواگت آپ کا ہماری شو میں آج ہم اسلام ہندویزم اس سے بہار کیونکہ مہلی جی ایکٹیویسٹ ہے ومنز وائٹ ایکٹیویسٹ ہے وہاں پہ کینیڈا میں رہتی ہیں اور انڈیا پاکستان کیونکہ یہ پاکستان سے ہیں اور انڈیا میں بھی ان کی بہت اچھی پکڑے اس پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر نے بولا کہ ہم انڈیا سے پیٹر ریلیشنز چاہتے ہیں چوبیس کٹے کے اندر اندر پاکستان کے پرائم نیسٹر آفیس سے ایک بیان آگیا لیکن کئی اکباروں میں چھپا ہے کہ 370 واپس لگے گی نا یا رین پوز ہوگی نا تب ہی ہم بات کر سکتے ہیں ایک ایسی سیچویشن جہاں پر پرائم نیسٹر کچھ پول رہا ہے اور پرائم نیسٹر آفیس کچھ پول رہا ہے کیا حالت پر پاکستانی پرائم نیسٹر کیا میری پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انڈیا سے اگر آپ دوسی کر بھی لیں گے کیونکہ وہ ایک آپ کا ایشو ہے رائی اس کو ایشو کو آپ اٹھا گیا دوسری چیزوں پر تو آپ کچھ کام کر سکتے ہو تو انڈیا سے دوسی کرنے میں اتنی پرابلم کیوں ہے why is this such a big deal اب کریڑا ایو ایو ایس کو دیکھیں چاہے جو بھی ہم لوگ کے بیچ میں ہم لوگ وہ اپنے ٹریڈنگ اور اپنے وہ کام جو بزنس چلتا رہتا ہے وہ دوسری ایشو آپ بھی کر سکتے ہو اور میرے خیال سے تو پاکستان کے لیے it is very important کیونکہ آپ کا کلچر آلماس ایک ہے آپ کا جبان آپ ایک دوسری کھن ابھی آپ لوگوں کا بہت ایک ہی ہے بہت ساری چیزیں ہم دونوں کی میچ کرتی ہیں انڈیا پاکستان کی because we came from india so you know we have a lot of things in common تو اگر مل کے کام کرتے ہیں تو I think both countries جو ہیں دونوں ہی دوسری سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں india is doing very well مگر پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ they should be with strong countries کھانے پینے کے لالے آپ کو پڑے میں وہاں پر economy آپ دیکھیں وہ and there is no no system وہ یہ نا جو جو ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے تو تیسرا کچھ کہہ کے آتا ہے تو کھٹڑی منی بھی ہے وہاں پر there is no I think کوئی ایک وندہ ہونا چاہیے جو سارے سٹینڈ لے I think that's what is happening up there right Meli جی آپ کے پیچھے یہ اگر میں دکھانا جاؤں تو آپ کے پیچھے پیانو رکھو ہے پیانو بجاتے ہیں تو آپ بڑا اچھا سیٹ بنایا آپ نے پیچھے مجھے لگتا ہے کرسیمس اس سے باہر میں آنیا ہے اب تک نہیں نہیں کرسیمس سارا تو میں نے سب کچھ کر دیا مگر میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنے کپس لانچ کی ہے یہ فیمل پروفیٹ کے نام سے right اور پھر کیونکہ ہلاب پروٹک پر پسند کرتے ہیں تو میں تو حرام ساری کام ہی میرے حرام ہوتے ہیں تو ہم نے کہا ہرام کو پرموٹ کریں گے پھر کیونکہ I am all about ویمنز رائٹس تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگائیں مکی this is my daughter she made me the christmas card میں نے چھوٹا سا سیٹ کر کے تھوڑا سا پروپر پروپر بہت بڑیا آپ کا سیٹ مجھے بہت پسند آیا اب اگر بات کریں تو coming back to the point کیا پاکستانی پرائی مینیسٹر ہمیشہ اتنا بیک ہوتا ہے کہ اس کو پرائی مینیسٹر's آفیس بھی ڈینای کر دے آرمی بھی اس کو اس کو ٹائم ٹائم لائنگ پر لگاتی رہے کیا پوزیسن پاکستانی پرائی مینیسٹر کی ہم جب سے بات کر رہے تھے it all depends what power کس کے ہاتھ میں ہے اور کتنی ہے جیسے اب میں اگل میں اگھا ایسی ہی ہوتے ہیں some پیپل aprove موکر مجھے آپ پور چیز نہیں ہوتی ہے it's دمuc Sou doctors I guess you can say you know تو اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں مگر they have to look at کہ پاکستان کی لئے کیا بہت رہی ہے I think یہ اپنے ego اور انڈیویجولزم لے کر چل رہے ہیں اگر if collectively بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارے ملک کی لئے کیا بہتر ہے تو they should come to one conclusion and anyone can see this کہ پاکستان کی لئے انڈیا سے دوسری کرنا ہی بہتر ہے کب تک لڑو گے آپ کب تک وہ لے کے بیٹھے رہو گے جو بھی آپ کے انٹرنل دوسرے ایشوز ہیں آپ اس کو الگ رکھو but you guys should be doing trades you guys should be doing more work together right we should be doing more work together جی دیکھیں کہ Canada اور Amerika کے پیچ میں بھی سرہدے ہیں اتنی سٹرونگ نہیں ہیں and you can pass through very easily Americans canada میں آ ساتے ہیں Canada اور Amerika میں آ ساتے ہیں ویزا لگنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوتا اور European Union سرہدے ہیں ایسی ہیں جیسے کہ آپ ڈلی میں ایک انڈیا بھی ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں جا رہے ہیں کوئی پوچھتے نہیں ہیں تو کچھ ایسی سیچویشن ہمارے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں لیکن اس سمیں تو پاکستان کی بہت بری حال ہے آٹا نہیں مل رہا ہے چار لوگ مارے جا چکے ہیں آٹا ایک آٹے کی لائن میں ایسی صورتیال اور انڈیا میں پمپا حافظ چل رہی ہے پمپا حافظ چل رہی ہے ہمارے پر اتنا آٹا ہے یہ کشمیر کا ایسیو کیوں برباد کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کی جان جان رہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی تو اٹھ کے بولنا چاہیے چیز کہ آپ جو جھگڑے وہ آپ کرتے ہیں اگر ایک آنمی تو اپنی وہ کریں اگر بات بھی آگئی ان کو تو نہیں فرق پڑتا بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے ان کو کیا فرق پڑنا ہے ان کے لئے تو آ جائے گا پستہ تو غریب ہے غریب کو انہوں نے چورن بچا کے اسلام اور دوسری چیزوں کے پیچھے لگایا ہوئے تو وہ وہاں پہ مصروف ہے اور وہ یہ نہیں لوگوں کو اتنا بیزی کیا ہوئے ہیں کہ وہ کام پہ جا کے پیسے کماتے رہے ہیں کماتے رہے ہیں کماتے رہے ہیں اور وہ پورا بھی نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو سوچنے کا بھی نہیں ہوتا ہے کہ پھئی ہم ان کے اوپر بات کریں یا ان پہ بات کریں یا ہم بھار نکلیں کس کے پاس اے ٹائم بھار نکلنے گا جس بندے کو چھ آٹھ گھنٹے کی جاپ کرنی ہے پھر بچے ہیں اس کے اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ جا کر وہاں پہ گھرنا دے کے بیٹھے گا یہی ہے نا تو وہ اسی طریقے سے ڈرسچیک کر کے انہوں نے وہ کرا بھائی ایڈون نو کین کا میجر پلان کیا ہے کتنا لوٹنا ہے پاکستان کو یا کتنا لوٹنا ہے دوسرے ملکوں کو کیونکہ کون دے گا ان کو پیسے ہو is ready to give them money anymore کوئی اے جو پیسے دے نکلے دیارے ساودی عرب نے بھی منا کر دیا تھا i think US is also not giving them anything China شاید مدد کر دے تو مگر کہاں جائیں گے پھر i don't think کہ جھو چھوبر بیٹے ہوں کہ بس زمانہ ہے there's thinking یا وہ اپنی رٹائر پر اور اپنی رسنوں کا سوچ رہے ہیں کہ ہم جتنا بطول سکیں اسا کھو بطول لیں بغی سب گئے بھار میں آپ کچھ پیسہ ملائے شاید climate change اور floods کے نام پہ لیکن ایک چیز آپ وہاں رہ چکی ہیں پاکستان میں کتنے کتنے انفلوینشن ہے یہ مولانا جو کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اسلام کے نام پہ اور ہندویزم کے نام پہ relations pattern نہیں ہونے دیتے دیکھیں نا اگر آپ بڑے بڑے جو ان کے ہیں تارک جمیل کو اٹھا لیجئے آپ تارک مسود کو اٹھا لیجئے تو ان کی وہ brainwashing تو چل رہی ہے غلط نہیں ہے کہ لوگ اس کو اچھا کرنے کی بھی کوشش کریں آپ خود آپ youtube پہ دیکھتے ہیں کہ دو تین چینل ایسے ہیں جو reviews کر رہے ہیں اور وہ پوچھتے بھی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ دوسری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو اگر آپ ایک average بندے سے اگر پوچھیں گے نا تو they will understand this جس کے دماغ میں یہ فیٹ کیا جاتا ہے بس انڈیا وہ ایک نیرے ٹھلایا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے یو ایس ہمارا دشمن ہے جب میں بھی گئی تھی نا وہاں پاکستان تو میں یہ پوچھتی بم بغیرہ کون پھاڑ رہے وہ یہ ایک ایس کرواتا ہے ہر چیز ایس کرواتا ہے اور تم نے دیکھا نہیں ہے ان کی آنکھیں گوری گوری سے ہوتے ہیں دنیا بھر وی اگر آپ اس وقت دیکھیں تو چند نیرےٹیو چلائے جا رہے ہیں اور وہ نیرےٹیوز پوش کیے جا رہے ہیں اور اگر اس کے اگنس آپ بولتے ہو تو پھر آپ کو سکروٹنی ملتی ہے آپ کو شیڈو بین کیا جاتا ہے آپ کو برے طرحیقے سے پھر اس کی فیس بھی کرنا پڑتا you can see this happening روحل جی انڈیا میں بھی ہو رہا ہے یہ کیونکہ وہ تھوڑا سی نیرےٹیو سے الگ ہو کے چل رہے ہیں پوری دنیا میں تو آپ دیکھو اس کا کرتے سائز کرتا ہے ابھی میں چوزن ڈی یوکی کا ہی دیکھ رہی تھی کوئی پروٹیسٹنگ پہ ہندووں کے اوپر کوئی انہوں نے بین بغیرہ لگایا ہے ابھی یہ بھی یہ نیوز ہے so i'm just saying کہ انڈیا کو بھی کافی ہر وقت آپ کو انڈیا کی فارمرز پروٹیسٹ ہوئے تو تو کتنا سکروٹنی ملی تھی آپ لوگوں کو بیس سے کتنے لوگوں نے وہ کر رہا تھا تو وہ ایک نیرےٹیو چل رہا ہے اگر آپ اس نیرےٹیو کے الگ جاؤ گے تو پھر آپ کو پنشمنٹ ملے گی so that's what is happening in Pakistan too ابھی میں کچھ دن پہلے ہی مووی دیکھ رہا تھا Accidental Prime Minister بڑی اچھی مووی ہے یوٹیوب پر ہے اور مطلب I wish کہ انڈیا کے ہر آدمی نے وہ مووی دیکھو بہت اچھی مووی ہے بیٹے کے ساتھ کی ہے بیٹے کے ساتھ کی ہے اب یہ چیز کہ وہ Accidental Prime Minister سنجھے بادو جو کہ ایک بہت سینے جرنلیسٹ ہیں انہوں نے لکھی وہ Prime Minister کے میڈیا ایڈوائیسر تھے انہوں نے لکھی میں اس نے جو کچھ لکھا گیا بات اب it's a wonderful movie comedy بھی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہم نے ایک سکھ کو Prime Minister بنائے سکھ ہے 1% 1% ٹھیک ہے اور سکھ سے پہلے اندرا گاندھی Prime Minister بنی جنہوں نے شادی کی تھی پارسی سے چلیے وہ بھی میں مان لیں چلو کشمیری لیڈی تھی برامان تھی ہندو تھی ان کے بیٹے راجیب گاندھی Prime Minister بنی جنہوں نے on record بولا کہ میں آئے میں پارسی انہوں نے یہ نہیں بولا میں ہندو انہوں نے میں پارسی ہوں انڈیا میں 80,000 پارسی ہیں 80,000 اگر آپ اتنی چھوٹی منورٹی کو سپورٹ کر سکتے اتنی چھوٹی منورٹی کو رائس دے سکتے ہیں تو ہم سب کو دے سکتے ہیں اور ہم نے دیئے ہیں پاکستانی مسلمس انڈیا آکے nationality لے رہے ہیں چاہے سلمہ آگا ہو یا انان سامی ہو یہ انڈیا میں آپ انڈیا آئیے میلے گی آپ نے پرسنل گیسٹ ہوں گی میں دکھاؤں گا آپ کو انڈیا میں کیا سیچویشن دیکھے پرابلم ہوئی تو ہے پرابلم ہے میرے لئے کیونکہ میں تو کب سے انڈیا آنے کی کوشش میں ہوں اگر پرابلم ہی ہو جاتی ہے میرا پاسپورٹ کینیڈا اس پر لکھا ہے بارن پاکستان کیونکہ جب تک حالہ ٹھیک نہیں ہوں گے جیسے آپ نے کہا تھا پہلی کینیڈا یو ایس جانے کے لئے یو ایس سے کینیڈا لئے آپ کو صرف ڈرائیور لیسنس دکھانا پڑتا ہے پھر بعد میں کوئی سختی کرتی اب آپ کو اپنا پاسپورٹ لے جانا پڑتا ہے پہ یو دونٹ نیڈ ویزا تو ہم لوگوں کے لئے آنا جانا میں نائیگر فالز جاتی ہوں میں وہاں جا سکتی ہوں شام پہ پیس آ جاتی لوگ جاتے ہیں وہاں شاپنگ کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں so it's very whereas اب ہمارے لئے کیونکہ it's written ورن پاکستان میرا پاسپورٹ جائے گا مجھے سپانسر چاہیے ہوگا میرا پورا شجرہ نکالیں گے and it is so much harder for me you know even though i have a canadian citizenship to get a visa مجھے کیوں سزا مل رہی ہے why shouldn't i go to india میرا تو nanah lani وہی سے i want to go and visit again you know when i was like maybe five years old so it's due time don't worry don't worry i'll tell you after the show and another thing this because i don't want get to can get open minded and that you open minded ہر کنٹری میں قائم ہوتا ہے ہر کنٹری میں قتل ہو رہے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو لوگ ہی کر رہے ہیں نا ڈیفرنٹ ڈیلیجن کی کر رہے ہوتے ہیں آئے کرٹیسائیز ہی آئیڈی آلیجی کہ وہ آئیڈی آلیجی کیا ہے مگر پیپل گئر لیلو پرسنل اگر وہ ذرا سے سوچیں اس پہ سو پھر وہ ان کو سچی بات کھڑوی ہوتی کیا کہ آچھا میں ایک کو بتاتا ہوں اینڈیا میں میری کچھ پاکستانی دوست یہاں ہے اور آج کی بات نہیں کبھی دس پندر سال پہلے کی بات ہے دس سال پہلے تک آتے رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہی ہمارے بلیشنز کچھ ایسے ہوئے پہلے ویزا بھی بڑے آرام سے بلدہ تھا میں نام کسی کا نہیں لینا چاہوں گا انڈیا آئے اور آتر کے ہم دنوں ساتھ گھوم رہے ہیں ڈلی کی سڑکوں پر وہ بھولے یہاں تو کوئی کچھ بھولنے ہونا نہیں بھولے میں نے تو یہ مسلم ڈریس پہلے کی میں نے کہا کہ یہاں پہ چیز پہلے کی گھومتے ہیں کوئی آپ کو بھولنے والا ہے انڈیا گیٹ پورا انہوں نے گھوما کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا اور اس کے بعد بھولے یار تمہارے گھنٹری میں تو میں پاکستانی گھوم رہا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ان کے ساتھ کوئی ایک جناب تھے جو کہ ڈرنک کرتے تھے تو وہ ڈرنک کرنے کے بھولے یہاں پہ ڈرنک کیسے میں لے گی میں نے کہا پورا دکان ہے کھلیے جا کے خرید دو وہ خرید کیا لائے بھولے آرے پاکستان میں تو خریدتے ہیں اور اس کیا سیدھے گھر بھاگتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے بلیک میں خریدتے ہیں میں نے تو کھلیے میں کسی نے پوچھا بھی نہیں میں نے کہا بھائی دیکھو تو ایک بار انڈیا اور انڈیا میں یہ نہیں مان سکتا کہ انڈیا اور مسلم پہ اٹروسٹی ہوگی یہاں پہ میں دیکھ کر دلی دیکھ کر کے اس کیا پر بھی نہیں مровいました میں نے کہا آپ انڈیویشن میں چلے جگھو دلی میں تو کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے دلی میں تو میرے پڑlist میں کون رہتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے میں بھی نہیں جانتا ہوں کبھی ایک بار دیکھ جائی شکل تو دوسری چیز لیکن چھوٹے شہروں میں تو وہ بیس بیس تیس سال سے ساتھ رہ رہے ہیں وہ آپس میں کیوں رہ رہے ہیں و 그렇죠 وہ سو سال سے ساتھ رہ رہے ہیں وہ کیوں لڑیں گے آپس میں گاؤں میں تو وہ ہزار سال سے ساتھ رہ رہے ہیں وہ کیوں لڑیں گے ریلیجن کوئی بھی ہو سو اس نوہ تا بچی کہ یہ صحیح چیزیں ہوتی رہتی بچی آگر بات کریں جب پاکستانی لیڈرشپ پرائم نیسٹر دیکھ گیا کتنے قابل ہیں قابل مطلب میں کبھ ان کی قابلیت پر شک نہیں گر رہا لیکن کتنے ان کے پاس پاورز ہیں کہ ان کا پرتی ہے وہی ان کو ان کی بات کو نکار دیتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ایک مسلم ریلیجن اور ایک ہندو ریلیجن مطلب کمائنٹ سیکلر کرتے ہیں ہندو میجورٹی کیا ہندو کے بچ میں کبھی تیس آ سکتی ہیں کبھی دوستی آ سکتی ہیں ویسی یورپین یونٹ ہے آ سکتی ہے اگر آپ یہ جو نیریٹیف پھیلانے والے مولویوں کو ہٹا دیں اور یہ پولیٹیشنز کو ہٹا دیں جیسے کہ عمران خان نے بڑا ریلیجن کارڈ یوز کیا ہے تو اس کے لئے عوام کو آپ کو تھوڑا سا آویر کرنا پڑے گا عوام کو سکھانا پڑے گا عوام کو آپ کو ایڈیوکیشن دینی پڑے گی کتنی ایڈیوکیشن دی جاری ہے پاکستان میں اور وہ ان کو جاہل اسی ویے سے رکھتے ہیں کیونکہ اگر ان جاہلوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے پہ تو ظلم ہو رہا ہے ہمارے تو یہ حقوق ہیں انسانی حقوق ہیں تو وہ پھر ان سے مانگیں گے تو اسی ویے سے لوگوں کو جاہل بنا کے رکھو ان کو ایک ریلیجن کے پیچھے وہ لگا کے رکھو ہاں اگر we get rid of these people اور اگر کوئی سین بندہ آ جاتا ہے اچھا بندہ تو پھر کچھ چینج آ سکتی مگر اچھے بندے کو آنے نہیں دیں گے نا کسیس ناٹ اونلی کہ پرائیم میریسٹر ہیں اور پرائیم میریسٹر کے آفیس ہیں نہیں پیچھے بزنسمن جو بیٹھے ہیں جو پیسے لگاتے ہیں ان پرائیم میریسٹرز اور ان لوگ کے پیچھے جن کے پھے کے یہ پورے کرواتے ہیں جو پیچھے پوری ایک لابی سسٹم ہوتی ہے وہ نہیں جاتے نا کوئی صحیح بندہ آئے گا اگر کوئی شریف بندہ آ جاتا ہے جو کرپشن نہیں کرتا سیدھی طریقے دیکھے جائے گا تو ان کی تو دکانے بند ہو جائیں گی ہوگی ان کی نہیں کیونکہ top to bottom وہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ ایک رکشے والے سے میں سب نہیں کہتی مگر ایک رکشے والے سے لے کر اوپر top تک کا بندہ جو ہے نا پاکستان میں کرپشن کرنے کے لیے سوچ رہے تو جب آپ آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا تو آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا تو آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا مگر آپ کرنے ہی سکتے ہو یہ تو دنیا کا حصول ہے پیچھے پولٹیشنز ہمارے لیے صرف پپٹس ہیں پیچھے جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ اصل وہ ہوتے ہیں جو پیسہ لگا رہے ہیں right thanks a lot Mehli جی for being with us and telling us some things which are actually true پاکستانی سوسائٹی کی بارے میں پاکستان کی پولٹی کی بارے میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں سارے مولانوں کو بتاتی رہیے کہ کیا سیچویشن ہے اور مولانوں کا بس چلے تو اگلے ایک سال تک سارے فتوے آپ ہی گرنا پر نکالے کیا حال ہے مولانوں کی سچ تو یہ ہی ہے ملانوں کی دیکھتے بھی ہیں بہت آج بھی سپیس میں ایک بندہ ہے اکھتا ہے آپ کا یہ ہے تو آپ کا وہ ہے تو پر ایک تسویر لگا دی اپنے ٹویٹر پر شیئر کرنے کے لئے سپیس میں میں نے کہا تم نے ٹویٹر لائن جو ہے ٹائم لائن خراب کر لی کیونکہ سب کچھ اللہ محمد رسول یہ وہ پر مالیج کی تسویر اتتی بڑی لگیر کے ساتھ یہ تو تم سے گنایا کمیرہ کرتی ہے کہ میں نے دیلیڈ کر دوں گا بہتا ہے کہ میں نے دیلیڈ کر دوں گا یہ دنگ ہے یہ ہیپاکریسی ہے ان کی بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے آپ سب کے سامنے کریں آگے کچھ کرنا ہے اور پیچھے کچھ کرنا ہے ابھی تاریخ جمیل کا بھی کچھ پتہ نہیں فراود وغیرہ کچھ میں پڑھ رہی تھی وہ بھی کچھ سامنے آیا ہے میں آپ کو میسج کروں اس پر ہم کرتے ہیں ایک شو مگا تینکیسو مچ رویٹ جلدی ایک ٹاپک پہ ڈسکیشن کے لئے ابھی کے لئے نوازکار سنواز